موسیقی اب اس مشاعرے کا آغاز اس بابر کا ذات سے کرتے ہیں جس کے صدقے میں یہ زمین یہ آسمان یہ پیڑ یہ بودے پوری کائنات کا وجود ہوا بہت عدب احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں اس وقت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اپنی عدبی شناخت اپنی شاعری اپنے لب و لہجے اپنے ترنم کے لیے ایک نام بہت حاضرین وہ شاعر وہ قلمکار وہ فنکار کہ یہ آپ کا شہری نہیں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے جہاں جہاں تہذیب کی پرورش ہوتی ہے جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں جہاں جہاں سیمینارز ہوتے ہیں وہاں وہاں ایک نام ہوتا ہے اور وہ نام ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب میں بہت عدب احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناتے پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں آپ لوگ ان کا استقبال کریں محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے بہت عدد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں محزیز خواتین و حضرات میرے لیے بڑی سعادت اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ میں نات کے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نات پڑھنا اور سننا دونوں ثواب دارین حاصل کرنا ہے اللہ کرے ہم بارگاہ رسول عربی میں سلیقے سے حاضری دے سکے حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں جو آقا سے محبت کر رہے ہیں جو آقا سے محبت کر رہے ہیں یہ مطلعہ میں یہ مطلعہ میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ سبحان اللہ کے صدا بلند کیجئے متبرک فضا ہو جائے گی حقیقت حقیقت میں عبادت مقدر مقدر تو انہی کا ہے مقدر جو روزے کی زیارت کر رہے ہیں آپ کے اپنے ہیں یہ سچین صاحب یہاں بیٹے ہیں ان کا تعلق فلم سے ہے اور ہمیں فقر ہے کہ ہمارے برادران وطن میں ان کا شمار ہوتا ہے سچین بھائی میں اس کی نات پڑھ رہا ہوں جو رحمت اللی عالمین ہے رحمت اللی مسلمین نہیں جو تمام انسان و فرشت و چرند و پرند کے لئے رحمت بن کر آئے اور میرے آقا کا وجود جب بھی تھا جب دنیا قائم نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی آقا کا وجود تھا شیئر پیش کرتا ہمولاہ زفر حقیقت میں عبادت کرے ہیں عزل سے وسوت کون مقام عزل سے وسوت کون مقام مرے آقا حکومت کر رہے ہیں بے شک سبحان اللہ کیا کہنے ماجی صاحب واہ واہ ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ بے شک جابری صاحب آج تو آپ کی صدارت میں مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے ملہیدہ فرمائے آپ کے والد کی صدارت میں میں نے شیئر پڑھ میرے لئے خوش چیز کیا کہنے باہ عزل سے وسط کون مقام مرے آقا حکومت کر رہے ہیں کیا کہنے بے شک واہ واہ میرے آقا حکومت کر رہے ہیں حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں نات کو مقتہ پیش کرتا ہوں ملہیدہ فرمائے سجا کر بہفل ذکر محمد سجا کر ملہیدہ فرمائے سجا کر میں فل ذکر محمد ہم اپنے گھر کو جنت کر رہے ہیں سجا کر میں بہفل ذکر محمد بڑی نائے سجا کر میں فل ذکر محمد ہم اپنے گھر کو جنت کر رہے ہیں کیا کہنے واہ واہ حقیقت میں عبادت کر رہے ہیں جو آقا سے محبت کر رہے ہیں سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے حاضرین ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب نے نات پاک کا نظرانہ پیش فرمایا اور آپ نے یقنی طور سے بسد احترام سمات فرمایا اس بات سے اس کا اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے سمات آپ کی عدب نوازی بڑی میاری ہے بڑی خوبصورت ہے